دیپالپور کا دیپالپور کے علاقہ محلہ اسماعیل پورا حجرہ میں آٹھ سالہ بچے پر عوارہ کتوں کا حملہ سر اور گردن کاٹ کھائی محنت کش یونس کے آٹھ سالہ بیٹے عرفان کو گھر سے تین اکر کے فاصلے پر کتوں نے دبوچ لیا محلہ اسماعیل پورا میں کتے بچے کو کھیتوں میں گھسیٹتے رہے اینی شاہدین کا کہنا ہے کتوں نے بچے کی اکبی جانب سے گردن اور سر نوچ کھایا ورسا مقامی مکینوں نے بچے کو کتوں کے چنگل سے چھڑوا کر حسبتال منتقل کیا ڈی ایچ کیو اکارہ میں ڈاکٹرز کی روایتی بہیسی نے بچے کو ایڈیاں رگڑنے پر مجبور کر دیا ورسا کی اطلاع پر ڈسٹریک امرجنسی آفیسر اکارہ زفر اقبال پودھ حسبتال پہنچ گئے سرجیکل وارٹ میں بے یاروں مددگار پڑے بچے کو دیکھ کر امرجنسی آفیسر زفر اقبال آب دیتا ہو گئے بچے کا علاج ڈی ایچ کیو میں ہی ممکن بنائے گی کوشش کی جائے گی زلی امرجنسی آفیسر اکارہ زفر اقبال حجرہ شاہ مقی میں عبارہ کتوں کی بہتات سے شہریوں کی زندگیاں ضائع ہونے لگی واقعہ سے انتظامی غفلت کی کلی کھل گئی حسبتالوں میں علاج کی بجائے بچے کوتی سے حسبتال ریفل کرنا افسوسناک عمل واقعہ ہے واقعہ کی ذیمہ دار کتوں کو تلف کرنے کی بجائے مونسپل اہل کاروس واقعے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں سماجی حلقہ عالی حکام سے نوپس لینے کا مطالبہ ریپورٹ جہدری مجاہد محمود بیرو چیف پنجاب 18 نیوز موسیقی